موسیقی ہمارے مہمان تشریف فرمائے دل کی غیرائیوں سے ان تمام کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اور آنے والے مہمانوں کا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں باز کرتی کہ جو نشاہ کانویشن ہے اس کے مطالب ایک شیر کے ساتھ مبارک پار پیش کرتا ہوں کہ اگھینا ناسا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا اگھینا ناسا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ہماری پھول کا بچہ ہوا کا روح بدن دے گا ہوا کا روح بدن دے گا میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار کے ہم سب ہی ہیں پیاسے میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار کے ہم سب ہی ہیں پیاسے میں زمزم دوں گا اس کو وہ بھی مجھ کو گنگا جل دے گا میں زمزم دوں گا اس کو وہ بھی مجھ کو گنگا جل دے گا تو میرے پیارے بھائیو یہ جو انہوں نے انوان تکھا ہے میڈیا شوشل میڈیا یا اور دیگر الفاظ کے اندر بہنی حال اگر ہم اس کا صحیح یو صحیح استعمال کریں تو بہت کار اہم چیز ہے لیکن اگر اسی چیز کو ہم غلطی استعمال کریں تو اس کے نقصانات ہمارے سامنے زائر ہیں تو یہ دو میں جہاں تک پہنچا ہوں اس بات پر وہ نتیجہ یہ کہ اس کو استعمال کرنے کے اوپر ہے فرما گیا اس سب کو یونچی والکزبہ یوگلی سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھونٹ جو ہے وہ ہمیشہ حلال کرتا ہے اب جھونٹ پھیلا دیا فینک نیوز اس نے اس کو اس نے اس کو اس نے اس کو جیسے کہ ابھی ملہ جی نے تشریح کیس کی کہ فرما جگہ دنگا ہو گیا فرما جگہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اگر اس کا استعمال غلط تو ذمہ داری ہماری کہ ہم نے اس کو غلط کیوں چلا جائے اور اگر صحیح اس کو استعمال کیا جائے تو یہ قابلی مبارک چیز ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر ٹھانکنا ہوگا کہ ہم اس کو کیسا استعمال کر پڑیں یہ نوجوان تلقہ جو جہاں سامنے بیٹھا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کو صاف سترہ بنانا اور خود بھی صاف سترے رہنا تو یہ تمام کے تمام اس کے اندر بہت ہی اچھا روح ادا کرائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ چل رہا تھا اس وقت کے اندر آپ رعایہ کی خبرگیری کیا کرتے تھے رات میں جا کر کے اپنی رعایہ کو یہ دیکھا کرتے تھے کہیں کوئی پریشان ہاتھوں نہیں ہے ایک گھر سے آواز آئی کہ ایک بیٹی اسے ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹیا ایک کام کرو سرہ دودھ میں پانی ملا دو اور وہ بیٹیا جو ہے وہ چونکہ کہنے لگئے کہ ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دودھ میں اگر میں نے پانی ملا دیا اور عمر فادو رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے امیر ہیں بارشاہ ہیں گویا کے اور انہیں معلوم ہو گیا تو سزا بہت اچھی ملے گیا تو کیا کہا ماں نے کہا بیٹی سے کہ بیٹی عمر یہاں کوئی دیس توڑی رہا ہے عمر کو جب پتا لگے گا جب دیکھا جائے گا تو کہنے لگی کہ ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا خاموشی کے ساتھ دروازے پر نشان لگا کر کے چلے گئے اور جانے کے بعد نے اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں پر بھیج دیا کہ کس ہی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنگا اور کیا ہوں تو جب دل کے اندر ڈر ہوگا خوف ہوگا تقویہ ہوگا اور یہ ہوگا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم نگل و حرکت جو کر رہے ہیں اس تمام سے وہ واقف ہے اگر رات کے اندھیرے کے اندر ہم کوئی باپ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی واقف ہے اور اگر ہم دل کے بجالے کے اندر کوئی گناہ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی واقف ہے اگر دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو غلط چیز ہم نہ تو چلائیں گے اور نہ غلط کام کریں گے اگر ہم سب یہ سوچ لیں کہ مجھے اپنے گھر کی اپنے محلے کی اپنے پڑوسی کی ذمہ داری اور خود سب سے پہلے اپنی ذمہ داری میں یہ لیتا ہوں کہ میں غلط کام نہ تو کروں گا اور نہ کسی کو کرنے دوں گا انشاءاللہ اوپر والے کی جانب سے مدد پودھنے گی اور ہم اپنے کام میں کامیان پودھیں اور جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے ہی کوشش کریں چاہے وہ کسی بھی محلے کے اندر زندگی گزار آئے ہیں کوئی اگر حاکم ہے تو اپنے ریایہ کے مطالب تمام کے جو اس سے حقوق واپستہ ہیں اور جو ذمہ داری اس کے اوپر آئین ہوتی ہے چاہے وہ معاشرے کے اعتبار سے ہو رشتے کے اعتبار سے ہو انسانیت کے اعتبار سے ہو وہ اس کو ادا کرنے والے اگر بن گئے تو یہ سمجھ دیجئے ہمارا معاشرہ صلتہ اوپر چلا جائے تو میں کو جو جوان ساتھیوں سے یہ ہی کہوں گا کہ میں بھی اور آپ بھی یہ جو نشاء فونٹیسن ہے ایک قابل لے کر کے یہ آبے بڑے ہیں ان کو قابل مبائل سمجھتے ہوئے ان کا شانہ بشانہ ساتھ ہیں اور ہم تمام یہ جو ابھی کہا گیا کہ دھارت کی پاکی اور سفائی یہاں پاکی سفائی کو ہر کوئی چاہتا ہے یہاں تک کہ اللہ نے بھی قرآن کریم کے اندر اشارت فرمائے ان اللہ یحبت توابین ویحب المتطابرین کہ اللہ پاک ہے کشور پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے اور انتی مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ کی پیرمبر مانتے ہیں اور اللہ کے بعد جو ہے درجہ ہے انہوں نے بھی فرمایا دو حدیثوں کے اندر حدیثیں تو کہی ہیں ایک جگہ فرمایا ان نظافق نصفل ایمان پاکی اور سفائی آدھا ایمان ایک جگہ فرمایا انتہور نصفل ایمان پاکی اور سفائی آدھا ایمان دیکھئے تو جب پاکی اور سفائی آدھا ایمان قراب دے دیا گیا آدھا ایمان دوسری چیز ہے اور آدھا ایمان پاکی اور سفائی تو پاکی اور سفائی کا ہم تمام کو خیال لگنا چاہیے اپنی بات کے اندر بھی ایسا نہیں کہ میں نے بھی دیکھا کہ سامنے والوں کو جو ہے اگر اس کو کچھ پیسہ دینا پڑ گیا یا ان سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو تور مرود کرتے اس بات کو جو پیش دیا جاتا ہو ایسی دور مرود بات کر دی جاتی ہے کہ وہ کچھ اور سمجھتا ہمارے کہنے کا مقصد کچھ اور سمجھتا آج یہ چل رہا ہے تو بھئی ان تمام چیزوں کو گندہ دیوں کو ہم اپنے معاشرے سے بھی نکالیں گے اور یہ جو فائنس کے مطالب جو پروگرام ہو رہا ہے یعنی جھونٹی خبروں کو پھیلانا اس پر جو ہے کنٹرول خود بھی کریں گے دوسروں کو بھی ایسا نہیں کرنے دیں گے بلکہ اچھی باتیں پھیلائیں گے اور اچھی باتوں کا سندیز پیغام دوسرے تک پہنچائیں گے وہ بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو اس پر آمادہ کریں گے میں پھر بازکر جی کو جو ہے مبارک بات دیتا ہوں کہ ایسے پروگرام جو ہے آپ کرتے رہیے ہم تمام کے دماغ جتنے بھی ہیں شانہ پر شانہ آپ کے ساتھ ہیں سلام آئے